ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ایڈکیٹ ظاہر شاہ ظاہر میں آپ سب کو اپنی چینل سر ظاہر کے ساتھ انگلیش لرننگ میں خوش حمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم اپنی سبق میں پھر اگر آپ اور سٹوری کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے بلکہ سٹرکچر آف سنٹنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص کر اس میں ہیلپنگ ورپ کا کیا کردار ہوتا ہے کون سی الپاز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ لکچر دی ہے کہ سبجکٹ اس ایک فکرے میں سبجکٹ کیا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کیا ہے اس کے بعد ورپ کیا ہے اس کے بعد اوبجکٹ کیا ہے آپ لوگ پچھلی ویڈیوز میں اس کو ملائزہ کر سکتے ہوں سب سے پہلے انگلیش فکرے میں سبجکٹ آتا ہے سبجکٹ معنی کام کرنے والے الفاظ کو یا کام کرنے والے کو ہم سبجکٹ کہتے ہیں جیسے ہی شی، اٹ، دے، آئی، وی، یو، نون، اسلام، اکرام وغیرہ جو بھی ہو اس کے بعد ہیلپنگ ورپ آتا ہے اور ہیلپنگ ورپ کا کیا کردار ہوتا ہے ہیلپنگ ورپ کا کردار یہ ہے کہ پکرہ بنانے میں اور معنی دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ الفاظ ہمیشہ بطور ہیلپنگ ورپ ہمارے پکروں میں استعمال کیا جاتے ہیں ایک انگلیش پکرہ بنانے میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did اس کو ہم بی فارم کہتے ہیں اس کو ہم بی فارم کہتے ہیں اس کو ہم ہیلپنگ ورپ کی فیملی کہتے ہیں اور اس کے ڈو، ڈاز، اس کو ہم ڈو کی فیملی کہتے ہیں اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کے بعد ہمیشہ ورپ آتا ہے ورپ ہمیشہ یا تو ایکشن ورپ ہوگا یا سٹیٹیو ورپ ہوگا اس کے بعد اوبجیکٹ ایک پکرے میں آتا ہے اوبجیکٹ جس پر کام کیا جاتا ہے ان الفاظ کو یا اس کو ہم اوبجیکٹ کہتے ہیں آج کا ٹوپک ہے امدادی افعال ہیلپنگ ورپ کیا ہے امدادی افعال کونکوں سے ہیں موجودہ زمانے کی امدادی افعال کونکوں سے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا معنی بھی لکھا ہے اب ایک پکرہ بھی اس کے ساتھ میں نے بنایا ہوا ہے آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہو موجودہ زمانے کے ہیلپنگ ورپ یہ ہے اس کے بعد ہم پاس کے پڑھتے ہیں جیسے ماضی کے وازور یا ہیڈ اس کے بعد ہم شل یا ویل جو کہ فیوچر کے ہوتے ہیں ہیلپنگ ورپ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے آج کے اس ٹاپک میں ہم موجودہ زمانے کے ہیلپنگ ورپ کی ہیلپنگ ورپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے اور اس کو کس سبجک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے موجودہ زمانے میں ہیلپنگ ورپ اس کے بعد ہم جمع کے لئے زیرو گرپ کا ہے سنٹینس کا نہیں ہے آپ لوگ اسے ملائزہ کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کون سے الفاظ یا ہیلپنگ وارب استعمال کیا جاتے ہیں جیسے ہی آیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس پی کریمے میں نے شی لگایا ہے ہی کا مطلب ہے وہ واحد مذکر کیلئے ہی اس کے ساتھ اس میں نے استعمال کی ہے ہی اس آبوائی وہ ایک لڑکا ہے ہمیشہ سنگل کیلئے اب لوگ دیکھ سکتے ہو ایک بوائی ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا استعمال کی ہے اس اور یہاں پہ بوائی کے لئے ہم نے کیا استعمال کی ہے ہی اور یہاں پہ شی میں نے استعمال کی ہوئے سبجیکٹ شی از اگر وہ ایک لڑکی ہے شی کا مطلب ہے وہ ہی کا مطلب ہے وہ مذکر کے لئے اور شی کا مطلب ہے وہ معنس کے لئے اس کا مطلب ہے آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہو ہے شی از اگر وہ ایک لڑکی ہے یہ زیرو گروپ کے پکرے ہیں اور اس کے بعد آر ہیں آر کا مطلب ہے ہو یا ہیں جیسے یو آر بوائیز تم لڑکے ہو یو آر بوائیز تم لڑکے ہو یو کے ساتھ ہمیشہ آر جمعہ ک bugün اپنی ہیلپنگ وارب استعمال ہوا ہے موجودہ زمانے کا دے آر گرلز دے آیا ہوا ہے اس کے ساتھ جمع کا نون آیا ہوا ہے دے آر گرلز وہ لڑکیاں ہیں آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہیں دے کے ساتھ میں نے آر کا استعمال کیا ہے یہاں پہ یہ جمع ہے تو جمع کا ہیلپنگ وارب ہم استعمال کریں گے اگر ہم نے یہ اس استعمال کیا دے کے ساتھ یا یوں کے ساتھ اس استعمال کیا تو یہ پکرہ غلط ہوگا ہمیشہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو لپس جمع ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلپنگ وارب ہم استعمال کریں گے وہ جمع میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زیرو گروپ میں ہو تو اس کے لئے ہم جمع کا نون استعمال کریں گے گرل نہیں لکھیں گے جیسے یہاں پہ گرل ہیں یہاں پہ گرلز ہیں لڑکی لڑکیاں بوائے لڑکا بوائز لڑکے اور اس کے بعد ایم ہیں ایم کا مطلب ہے ہوں جیسے آئی ایم ابوائی صرف آئی کے ساتھ ام استعمال کیا جاتا ہے آئی ایم ابوائی میں ایک لڑکا ہوں جیسے آئی ایم اگرل میں ایک لڑکی ہوں آئی کے ساتھ ہمیشہ ام استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ہیلپنگ وارب موجودہ زمانے کے ہیں یہ ہیلپنگ وارب معنی کے ساتھ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے بار بار اس پر بکرے بنانی ہیں جیسی یہ میں نے بنانی کی کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانی کیلئے یہ بھی ہیز فیملی کی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہیلپنگ ورپ جیسے ہیز اور ہیو اس کے معنی کیا ہے ہیز رکھنا یا پاس ہونا پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کلم ہے اس کے پاس کچھ روپے ہیں دے ہیو سم منی اور رکھنا میرے پاس کچھ کلم ہے آئے ہیو سمپنز یا سم منی ہیز اور ہیو اگر ان الپاس کے بعد ایکشن ورپ نہ ہو جیسے آپ لوگ یہاں پہ ملائزہ کر سکتے گو نہ ہو کم نہ ہو رائٹ نہ ہو لرن نہ ہو سپیک نہ ہو ورپ نہ ہو تو اس کو ہم زیرو گروپ کہتے ہیں اگر ان الپاس کے بعد یہ الپاس ہو گو کم رائٹ لرن کسی بھی ٹینس کا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹینسیز کے پکرے پھر بعد میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہیں گے پھر وہ زیرو گروپ نہیں کہلائیں گے بلکہ ٹینسیز کے پکرے کہلائیں گے ہیز اور ہیو رکھنا یا پاس ہونا یہ ہیلپنگ ورپ ہیں اوش پکرے میں نے بنائے ہیں ہی ہیز اکپ اس کے پاس ایک کپ ہے ہی سبجکٹ ہے ہیز سنگل اس کے لئے استعمال ہوا ہے ہیز جمع کے لئے justo ہاستعمال ہوا گا جیسی یو وی دے یا بوائز ہے کپس یا کپ اس کے پاس کپس ہیں یا اس کے پاس پنز ہیں یا اس کے پاس کچھ منی ہیں دے ہیو سن مانی وی ہیو منی یو ہیو منی ہی ہیز اکپ شی ہیز اکپ ایٹ ہیز اکپ اسلم کی پاس ایک کپ ہے اسلم کی پاس ایک کپ ہے بطور ہیلپنگ ورپ یہ کردار ادا کرتا ہے اور اس کو بھی ہم زیرو گروپ کے پکرے کہلاتے ہیں اور پریزنٹ انڈیفنیٹ میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں ہیلپنگ ورکوں کو سے ہوتے ہیں دو یا ڈاز یہ بھی پریزنٹ فارم کے ہوتے ہیں اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کا استعمال پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹنس میں استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی یہ نیگیٹیو پکرے ہیں انٹر اگیٹیو میں استعمال کیا جاتا ہے یا نیگیٹیو پکرے میں جس پکرے میں ناٹ ہو یا نو ہو اس کو ہم نیگیٹیو کہتے ہیں جس پکرے میں جن پکروں میں انٹر اگیٹیو ہو جو کہ سوالیا سے بنے ہوئے ہو یا ڈبلی او سے بنے ہوئے ہو اس کو ہم انٹر اگیٹیو کہلاتے ہیں جیسے ہی ڈازنٹ رائٹ آلیٹر یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کے نیگیٹیو پکرے ہیں ہی آیا ہوا ہے بطور سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ ورپ کون سے ہیں ان میں سے نہیں ہے بلکہ یہ الائدہ ہے دو کے فیملی میں سے ہیں ہی ڈازنٹ رائٹ آلیٹر وہ ایک خط نہیں لکھتا ہے ہی ڈاز نوٹ رائٹ آلیٹر وہ ایک خط نہیں لکھتا ہے رائٹ مانی لکھنا نہیں لکھتا ہے اس فکرے میں آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہو ہی سبجیکٹ آیا ہوا ہے ڈاز کے بعد ناٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ پھر ایکشن ورپ آیا ہوا ہے یہ زیرو گروپ نہیں ہے بلکہ یہ کسی ٹینس کا پکرہ ہے اور ٹینس کونسا ہے زمانہ کونسا ہے پریزنٹ کا زمانہ ہے اور ٹینس کونسا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے پکرہ کونسا ہے نیگیٹیو ہے اس کے بعد آپ ملائزہ کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے بطور سبجیکٹ دے استعمال کیا ہوا ہے دے مانی وہ اس کے بعد دو آیا ہوا ہے دے دو نوٹ سپیک انگلش وہ انگلش نہیں بولتے ہیں دے دونٹ سپیک انگلش وہ انگلش نہیں بولتے ہیں دے آیا ہوا ہے اس کے بعد دو میں نے بطور ہلپنگ ورپ لگایا ہے کیونکہ افرمیٹیو سنٹینسیز میں پریزنٹ انڈیفینٹ کے ٹینس میں دو اور دس کا کوئی کردار نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ ملائزہ کر سکتے ہو یہاں پہ دو ہیں اور دس ہیں دو اور دس بطور ہلپنگ ورپ پریزنٹ انڈیفینٹ میں استعمال ہوئے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ کے ٹینس میں دو اور دس استعمال ہوتے ہیں آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہو دو اور دس بطور ہلپنگ ورپ استعمال ہوتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے لیکن اس کا کردار بطور ہلپنگ ورپ ہوتا ہے کس ٹینس میں؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ٹینس میں وہ بھی کب جب پکرہ یا تو نگیٹیو کا ہو یا انٹرگیٹیو کا ہو تب ان کا استعمال کیا جاتا ہے ورنہ افرمیٹیو میں یہ ہلپنگ ورپ استعمال نہیں کیا جاتے ہیں اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہوں یہاں پہ جو پکرہ میں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ نون آیا ہوا ہے یو آر بوائز یو آر آر کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ بوائز شی از اگر اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ نون اگر از آر ایم ہیز ہیو اس کے بعد اگر ایکشن ورب ہو جیسے گو کم رائٹ لارن سپیک تو اس کو ہم زیرو گروپ نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ ٹینسز کے پکرے ہوں گے پھر بعد میں جب ہم ٹینسز پڑھ لیں گے تو اس کو ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ ٹینسز کا پکرہ ہے اور یہ زیرو گروپ کا ہے سب سے پہلے پکرے کو سمجھنے کے لیے سبجکٹ سمجھنا انتہائی ضرور رہے ہیں کہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے پکرے میں اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب کا پھر ہر زمانے کے اپنے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں جیسے اس آر ایم ہیز ہیو دو ڈاز یہ پریزنٹ کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بعد میں پڑھیں گے پاسٹ کے کونسے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں جیسے واز ور ہیڈ اس کے بعد پیوچر کے ہوں گے پیوچر کے کونسے الپاز ہوتے ہیں بطور ہیلپنگ ورب جس کو ہم اپنی پکروں میں استعمال کرتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں ویل اور شل واز ور اور ہیڈ یہ پاسٹ کے ہیں اور ویل اور شل یہ فیوچر کے ہیں اس کو اب بعد میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھل حال میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہیلپنگ ورب کا کیا کردار ہوتا ہے اور ہیلپنگ ورب پکروں میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ہیلپنگ ورب ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں یہ میں نے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور ہر زمانے کے اپنی اپنے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے معنی ہے آر کے معنی ہے یا ہوں ایم کے معنی ہوں ہے اس کے معنی ہے رکھنا یا پاس ہونا ہے اس کے معنی ہے رکھنا یا پاس ہونا اگر zero group میں ہو لیکن تیسز میں ان کے بعد ہمیشہ action warp کا استعمال ہوگا آپ لوگ پھر بعد میں سمجھ پاؤ گے اگر ہم tenses پڑھ لیں گے یہ do اور does یہ میں نے present کیونکہ present کے آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی لئے میں نے سنجھانی کے کوشش کی ہے present and definite tense میں یہ بطور helping warp استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کب وہ negative یا interrogative پکروں میں آج کے لئے یہ اتنا کافی ہے اور میں نے اپنی برپور کوشش کی ہے کہ helping warp کیا ہے present کے زمانے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معنی بھی میں نے دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ ملائزہ کر سکتے ہوں اور اس کو یاد کرنا اور اس کے استعمال کرنا practice ملانا انتہائی ضروری ہے تب ہم جا کے ہم سمجھ پائیں گے کہ ایک پکرے کو انگلش میں کس طرح ہم بنا سکتے ہیں یا اس کو translate کر سکتے ہیں اس کے معنی ہے کیا past کے اور future کے ہم اگلے ایک ویڈیو میں پڑھ لیں گے آج کے لئے اتنا کافی ہیں اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا یہ کھاوش پسند آ جاتا ہے تو آپ لوگوں سے ایک بینتی ہیں یا گزارش ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر سکتے ہو اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تاکہ ہر آنی والی ویڈیو آپ تک بہتسانی پہنچ جائے تینکیو اللہ حافظ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو